ایک اور عظیم حق اور ان حقوق میں سب سے اہم حق حصول تعلیم کا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا یہ حق ایک عظیم حق ہے اس میں بھی ہماری شریعت نے تفریق نہیں رکھی ہے بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص اکٹھی کی جائیں اور ان کو پڑھا جائیں اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں علم کی فضیلت کے تعلق سے جتنی آیات موجود ہیں اور علم کی فضیلت کے تعلق سے اور اہلِ علم اور علماء اکرام کے درزے اور مقام کے بیان کرنے کے تعلق سے جتنی حدیثیں موجود ہیں کسی کے اندر یہ تفریق موجود نہیں ہے کہ یہ فضیلت صرف مردوں کو حاصل ہے خواتین ان کی مستحق نہیں ہیں اللہ رب العزت کا یہ قول کُل حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے ہیں وہ یقصہ نہیں ہو سکتے ہیں ان جاننے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں اس اطرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تَلَبُ الْإِلْمِ فَرِيزَتُنَا لَا كُلِّ مُسْلِم مُسْلِم کے اندر خواتین بھی شامل ہیں بعض روایات میں جو صحیح نہیں ہے مسلمہ کا اضافہ لوگ کرتے ہیں اے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ لفظیں مسلم کے اندر خاتون بھی داخل ہیں شریعت نے اس میں تفریق نہیں رکھی ہے بلکہ ہماری جو آسمانی کتاب ہے اس کی سب سے پہلی آیت کا جو لفظ ہے اس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے حق تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں کوئی بھی خاتون اور کوئی بھی مرد اور کوئی بھی بچہ کوئی بڑا انپڑ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے شاید اس حکم کے تقاضے کو نہیں سمجھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے واسطے سے اس امت کے ہر فرد کو یہ حکم فرمایا ہے کہ کوئی بھی انپڑ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو اور خواتین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین ہیں انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا وہ اس کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی میں صرف ایک حدیث اس تعلق سے ذکر کرتا ہوں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کیا اور کہا کہ کہ مرد آپ کی حدیث لے کر چلے گئے آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اور آپ کا جو وعظ اور جو ارشاد ہوتا ہے وہ صرف مردوں کے لئے ہوتا ہے ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں ہم بھی تو اسی انسانیت کا نصف حصہ ہیں آخر ہمارے لئے کچھ ہے کہ نہیں ہے درخواست کی اس خاتون نے فجعل لنا من نفس کا یومن ناتی کفی ہے ہمارے لئے کوئی دن مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس میں علم حاصل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے کریں تو علمنا مما علمک اللہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اے شریعت کا وہ آپ تاکہ ہم کو سکھا سکیں لہذا یہ خواتین اکٹھی ہوا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول ان کے اجتماع میں پہنچ کر ان کو واضح نصیت کیا کرتے تھے حدیث سے ایک صاف پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے یہ خاتون اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں یہ حق دیجئے دین اور شریعت کو سیکھنے کا جتنا حق مردوں کو حاصل ہے ہم بھی اتنائی حق رکھتے ہیں اور دوسرا پیغام واضح طور سے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد و خواتین کی تعلیم گائیں الگ الگ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مردوں ہی کے درس میں تم لوگ شریک ہو جائے کرنا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درسگاہ اور ان کے درس کا انتظام الگ فرمایا ہے اسلامی تعلیمات کو پڑھنے سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم کسی بھی مرحلے کی ہو چاہے ابتدائی مرحلے کی ہو یا میچور ہونے کے بعد گریجوئیشن یونیورسٹی کی تعلیم ہو اسلام خواتین مرد و زن کے اختلاعات کی اجازت نہیں دیتا ہے اور مرد و زن کے اختلاعات کے جو نتائج اس زمانے میں برامد ہو رہے ہیں جنسی آوارگی جنسی تشدد کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے یوں تو بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب ہمارا مخلود تعلیمی نظام ہے جہاں بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ تعلیم دینے کا انتظام کیا جاتا ہے بلکہ اس کے دفاع کی وقالت بھی کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ حق دین کے حکام سیکھنے کا یہ حق اس پر مردوئے کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ خواتین بھی اتنے ہی حقدار ہیں اور اگر ان کا سرپرست ان کا ذمہ دار ان کے گھر کا انسان جو ان کا ولی ہے سرپرست ہے اگر کوتہ ہی برتتا ہے تو خاتون اپنے سرپرست سے اس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے لیکن جہاں جس درسگاہ میں خواتین کے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے وہاں کے بھی کچھ آداب ہیں بچیاں ہو یا اس سے زیادہ عمر کی ہماری بیٹیاں ہو بہنے ہو جو تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم پر خاص طور سے توجہ توجہ دینے کی ترقیب بھی دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک انسان جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور وہ شخص اس لونڈی کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے اچھی طرح سے تربیت کرتا ہے اور اچھی طرح سے پرورش اور تربیت میں تعلیم بھی شامل ہے تو فرمایا وَعَلَّمْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ تربیت میں تعلیم داخل ہے لیکن خاص طور سے کہا کہ وَعَلَّمْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا اور اچھی طرح سے اس کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہا کہ سُمَّهَا تَقَحَا اور پھر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے فَتَزَوْوَ جَعَا فَلَهُ عَجْرَانَ اور اس کے بعد وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوھرہ عجر رکھا گیا ہے وہ خاتون جو لونڈی ہے اس کی خادمہ ہے اس کی تعلیم و تربیت پر اتنا عجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو وہ بیٹیاں اور وہ بچیاں جن کے ہم گارجین ہیں جن کے ہم والدین ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا مقام اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں حبا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی بیویوں میں شامل کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا دیکھا اس کے بعد نگاہیں نیشی کر لیں اور اس سے یہ پیغام دیا کہ آپ کو شادی بیعہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اسی موقع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے صحابی رسول موجود تھے انہوں نے اپنی درخواست پیش کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے شادی کی نکاح کی تو آپ میری شادی فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن کہا کہ تمہارے پاس اس کو مہر میں دینے کیلئے کچھ ہے کہا کہ تلاش کر کے لا ہو وہ گھر میں گئے کوئی بھی چیز مہر کے لئے نہیں مل سکی اتنا تک ان سے کہا گیا کہ لوہے کی انگوٹھی ہی اگر مل جائے تو وہ بھی مہر میں ہو سکتی ہے لیکن مہر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں مل سکی اس کے بعد اللہ کے رسول کے خدمت میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کچھ صورت یاد ہے کہا کی جاؤ تمہارا مہر یہی ہے کہ تم اس اپنی بیوی کو شریک ہے حیات کو قرآن سکھاؤ گے قرآن کی تعلیم دو گے خواتین کے لئے بیویوں کے لئے بیٹیوں کے لئے بہنوں کے لئے ماں کے لئے تعلیم کتنی رہم ہے کتنی اس کی ضرورت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حق کے مہر ادا کرنے کے لئے مال موجود نہیں ہے تو تعلیم ہی حق کے مہر ہو سکتی ہے اور شریعت کے اندر ایسا جائز ہے اتنا ہنچا مقام ہے بچیوں کی تعلیم کا